جب ہمارے لوگ ہم سب مندر میں مسجد میں چرچ میں ہاتھ جھوڑتے ہیں گروہارے میں ہاتھ جھوڑتے ہیں ہم ستی کے سامنے ہاتھ جھوڑتے ہیں اگر ہندوستان کی جنتا اپنا سر جھکاتی ہے تو وہ صرف ستی کے سامنے سے جھوڑتی ہے اور کسی چیز کے سامنے سے نہیں جھوڑتی ہے یہ ہماری سکتائی ہے عام طور سے کسی سے بات چیز ہوتی ہے کبھی کبھی جھوٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے کوئی آتا ہے آدھا گھنٹا بات کرتا ہے اور بھی اپنی نوہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی جھوٹ کہاں بولا دیش پردان منطری کے بھاشنوں کو سنتا ہے اور دیش سچائی کو ڈھونڈنے کی کوشش کٹتا ہے دیش کہتا ہے پردان منطری نے آدھا گھنٹا بھاشن دیا چلو بیٹھ کر بھاشن میں سے سچائی نکالتے ہیں کرناتکوں میں چنا ہو رہا ہے موڈی جی آتے ہیں پردیش کے سامنے بھرشتہ چار کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بھرشتہ چار کے خلاف میں لڑائی جڑ رہا ہوں سٹیج پہ ان کے دائے سائٹ پہ یہ دورپا جی کھڑے ہیں بی جے پی کے چیس منسٹریل کینڈیڈیٹ جو سویم جیل میں جا چکے ہیں جیل کا پانی جیل کا بھوجن کھائیں ہیں دوسری طرف چار منطری وہ بھی جیل میں آکے ہیں سمیدے چاہے اور بیچ میں نریندر موڈی جی میں بھرشتہ چار کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہوں دیش دیکھ رہا ہے کرناٹس دیکھ رہا ہے کہ رہا ہے پیٹوٹ کو اپنی کمپنی کو ڈیکلیئر نہیں کرتا ہے منطری بنتا ہے اپنی کمپنی کو ڈیکلیئر نہیں کرتا ہے بعد میں ایک پاور کمپنی کو اور تالیس کروڑ روپے کے لئے اپنی کمپنی بیچتا ہے پہلی بار پاور منسٹر اپنی کمپنی کسی پاور کمپنی کو بھیجتا ہے نریندر موڈی جی کے مجھے ایک شب نہیں نکلتا میرہ موڈی تیس ہدار کروڑ روپے آپ کا پیسہ اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کو لائی میں کھڑا کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کالے دھن کے خلاف لڑائیے پانچ سو روپے ہزار روپے کا نوڈ ردی کر رہا ہوں کالے دھن کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کی پوری جنتہ کھڑی ہو جاتی ہے لائن میں جیب میں سے پیسہ نکال کر بینک میں ڈالتی ہے کچھ ہی مہینے پہلے پتہ لگتا ہے ہندوستان کی جنتہ کا پیسہ بینک سے سیدھا نیرب موڈی کے جیب میں گیا اور نیرب موڈی ہندوستان سے بات کے لنڈن چلا گیا آپ مجھے بتاؤ دیش کے چوکیدار نے جو بھشترچار کے خلاف لڑتے ہیں انہوں نے نیرب موڈی کے بارے میں ایک لائن بولی ایک شب کھولا ہمارے آرمی کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ہتیار شریدنے کے لئے پیسہ نہیں ہے من موہن سنگھ جی کی سرکار نے رافائل ہوائی جہاز سات سو کروڑ روپے پرتی ہوائی جہاز شریدہ ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹیڈ کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا موڈی جی فرانس جاتے ہیں پیریس جاتے ہیں کانٹریکٹ کو بدل دیتے ہیں بنا کسی کو پوچھے رکشہ منتری کو معلم نہیں ہوتا ہے کانٹریکٹ بدلتے ہیں کہتے ہیں دام صحیح نہیں تھا جہاں ہم نے سات سو کروڑ میں کھریدا نریندر موڈی جی نے پندرہ سو کروڑ پرتی ہوائی جہاز کھریدا مطلب ہوائی جہاز کا دام دھگنا کر دیا سینہ کہتی ہے ہمارے پاس تیسا نہیں ہے اور نریندر موڈی اپنے ہدیوک پرتی مطر کو تیسا دے رہے ہیں ہندوستان ایرونارٹیکل لیمیٹیڈ جس نے ستر سال ہوائی جہاز بنایا ہے اے پوچھ کے لیے اور ستر سالوں میں ہم نے یہ کان کانگریس پارٹی نے دیش کے لئے کیا ہے ہم نے اس دیش کو جولڑنے کا کام کیا ہے ہم نے اس دیش کی مہیلہوں کی smile رکھنے کا کام کیا ہے ہم نے اس دیش کے کسانوں کو دلیتوں کو آدھیباسیوں کو vag開 انھیوں constituقا اور ہم نے اس دیش کو ایک ساتھ جد سے ہمارے کام کیا ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہم نے کانگریس پارٹی نے اس دیش کو دیا ہے سناؤ آنے والے ہیں اور آپ دیکھ لیے نا کانگریس پارٹی کا جو کارے کرتا ہے آپ کے بارے میں دو ہزار چودہ میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی مشین میں پورے دیش میں جھوٹ سلایا من مولن سنگھ جی بیٹھے ہیں انتنی جی بیٹھے ہیں سونیا جی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہماری سرکار کے بارے میں موڈی جی نے جھوٹ پلایا ہر چکے جا کر نریندر موڈی جی نے کانگریس پارٹی کے بارے میں کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے بارے میں کانگریس پارٹی کے کارے کرتاؤں کے بارے میں جھوٹ پلایا اور اب سچائی بہار آ رہی ہے اب نریندر موڈی کا سچ جنتہ کو دکھائی دے رہا ہے اب کونگریس پارٹی کا کاریہ کرتا کونگریس پارٹی کی کاریہ کرتا کہ شکتی آج سے آج سے دیش کو دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے آپ گجرات میں کھڑے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنی شکتی کو پہچانو آپ گجرات میں کھڑے ہوئے ہمارے پریس کے میتروں نے کہا گجرات میں کونگریس پارٹی 25 سیٹ سے زیادہ نہیں لے سکتی ہے پورا کا پورا دم گجرات کی سرکار کا ہندوستان کی سرکار کا دم سی بی آئے ای جی ہر سنسطہ کا دم بی جے پی کے ہر کاریہ کرتا کا دم گونگریس پارٹی کے کاریہ کرتا کھڑا ہو گیا اور نارینڈر موڈی جی کو سی پلین میں بیٹھا دیا فلائٹ کرا دی آپ نے ان کا چہرہ دیکھا ہوگا پھل گئے تھے گھبرا گئے تھے اور بچ کے گجرات سے نکلے اب آپ دیکھنا کونگریس پارٹی کا کاریہ کرتا کھڑا کرتا ہے آپ دیکھنا کیا کرتا ہے کونگریس پارٹی کا کاریہ کرتا ہر گونت پہ کھڑا ہے اپنی بچار دھالا کے لئے کھڑا ہے اور ایک ساتھ مل کے لڑ رہا ہے آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے کارناٹک میں اور اس کے بعد دیکھنا راجستان میں مدیہ پردیش میں چھتیز گھر میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھنا چھتیز گھر کی لیڈرشپ یہاں کھڑی ہے آپ دیکھنا کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کناتک میں کونگریس پارٹی جیتے گی چھتیز گھر میں کونگریس پارٹی جیتے گی مدیہ پردیش میں کونگریس پارٹی جیتے گی راجستان میں کونگریس پارٹی جیتے گی 2019 میں کونگریس پارٹی جنال جیتے گی اور کیوں جیتے گی میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ جو ہمارا کانگریس کا کارے کرتا ہے جو ہر روز اپنا خون پر سینہ دیتا ہے گرمی میں کھڑا ہوتا ہے یہ شیر کا بچہ ہے اور یہ ستیہ کا سپائی ہے اس کو آپ مارو اس کو آپ پیٹو اس کے آپ تان توڑ دو اس کو آپ گولی مارو یہ ستیہ کو پکڑ کے چھوڑے گا نہیں پنجاب کے یہاں لوگ کیسے ہیں آپ پوچھو پنجاب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں امرندر سکھ کی بیٹھے ہیں وہ یہ یہاں پہ پنجاب کے لیڈرشپ دکھ رہی ہے اسام کے لوگ بیٹھے ہیں آپ ان سے جا کے پوچھو پنجاب میں کتنے کانگریس ورکرز نے اپنی جان کانگریس پارٹی کے لیے ہندوستان کے لیے دی آپ پوچھو بیٹھو بیٹھا ہے ان سے پوچھو بیان سنگھ کون تھے اور کس کے لیے مرے اسام میں جا کے پوچھو کتنے کانگریس پارٹی نے کتنے کانگریس پارٹی اتار کرتا نے اپنی جان دی اور یہ صرف میں دو سکیس کی بات میں ہی کرنا ہوں ہر سکیس میں کانگریس پارٹی اتار کرتا نے اپنی جان دی ہے چاہے وہ کیرالہ ہو بنگول ہو پنجاب ہو ہریانہ ہو ہر سکیس میں ہمارے کارٹا نے جان دی ہے کس کے لیے جان دی ہے ستہ کے لیے جان دی ہے ستہ کے لیے نہیں ستہ کے لیے جان دی ہے یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں اور دکھانے ہیں ان کو دو ہزار انیس میں آپ دیکھنا اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا نرینڈر موڈی جی کا چہرہ بدل گیا ہے ہم ستہ کے سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نرینڈر موڈی ستہ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں چھناو آنے دو دیکھو کیا ہوتا ہے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں سے اور کانگریس پارٹی کے کارکفتاؤں سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پارٹی جو ہے یہ آپ کی پارٹی ہے ہم سب کی پارٹی ہے آپ کے کھون پشینے کی پارٹی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ سامنے ایکسپیریئنس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں یوبا بھی بیٹھے ہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کانگریس پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس پارٹی میں چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ یوباں ہوں آپ کا آدھر ہوگا آپ کی رسپیکٹ ہوگی اور آپ کو جگہ ملے گی چاہے وہ وقت 80 سال کا ہو 90 سال کا ہو چاہے لیڈر 80 سال کا ہو 90 سال کا ہو یا چاہے وہ 18 سال کا کانگریس پارٹی کا کارے کرتا ہو آپ سب کا اس پارٹی میں آدھر ہوگا اور اگر کوئی آپ کا آدھر نہیں کرے گا تو پھر میں اس پہ کاروائی کروں گا یہ پارٹی دیش کی پارٹی ہے اور ہمیں آنے والے سمیں میں اس پارٹی میں لیڈرشپ کی کوئی کمی نہیں ہے ہر بھی اکتی میں کوئی نہ کوئی شکتی ہے دیکھئے کبھی 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 ہماری پارٹی میں الگ الگ اپنینز ہوتے ہیں الگ الگ اپنینز ہوتے ہیں میں ادھارن دینا چاہتا ہوں سلمان کنشید یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ دن پہلے انہوں نے الگ اپنینز دیا اور میں اس کے ایسے ماننے کو سیار ہوں کہ ہماری پارٹی میں الگ الگ وچار ہوں گے اور میں اپنی پارٹی میں الگ الگ وچاروں کو بڑھنے دوں گا مگر مگر ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میں ہی سلمان کنشید کی رکشہ کروں گا مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب پارٹی لڑائی لڑ رہی ہے جب پارٹی ریسے کے خلاف لڑ رہی ہے تو ہمیں ایک ساتھ مل کر لڑنا ہے پیار سے لڑنا ہے بی جے پی کا پریزیڈنٹ اور نریندر موڈی جی اپنے سکیٹ سے ایسی بات کبھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی میں صرف ایک وچار دارہ چل سکتی ہے ایک سوچ چل سکتی ہے اور وہ ہے نریندر موڈی اور امید شاہ کی سوچ ان کی پارٹی میں نہ ارون جیٹلی کا عادر ہوگا نہ اڑوانی جی کا عادر ہوگا نہ ان کے چیف منسٹر کا عادر ہوگا ان کی پارٹی میں صرف ایک ویختی کا عادر ہوگا اور وہ ہے نریندر موڈی اور دوسرا امید شاہ یہ فرق ہے ہم نے اور ان میں ہم اندوستان کو لیڈرشپ لینا چاہتے ہیں ہم نئے یوان کو لانا چاہتے ہیں یہ جو سامنے جگہ ہے اس میں ہم ہندوستان کے یوگاؤں کو بھی بیٹھانا چاہتے ہیں اور یہی بچار دھارہ یہی سوچ اس دیش کو آگے لے جائے گی یہی سوچ اس دیش میں پیار پھیلا سکتی ہے بھائی چارہ پھیلا سکتی ہے دیکھئے باقی دیشوں نے کسی نہ کسی دیش پر آکرمن کیا ہے یہی ایک دنیا میں دیش ہے جس نے کسی پر آکرمن کبھی نہیں کیا تین آزار سال میں کبھی نہیں کیا اس کا قارن ہے اس کا قارن ہے کہ ہمارے دیش کے دینے میں دیش کے دینے میں الگ الگ بچاروں الگ الگ سوچ کے لئے آگر ہیں اور یہ ہے کانگریس پارٹی اور اس پارٹی کو اس بیچار گھارہ کو ہم شکتی دینا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ پورا دیش کھڑا ہوا ہے دیش کے سب یوگہ بزرگ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلنا ہے اور وہ کام ہم دیش کو کر کے بکھا دیں گے آپ سب کا دل سے بہت بہت دھانیواز آپ دور دور سے آئے آپ کے اندر دیش کی شکتی ہے آپ ہمارے لڑتے ہو اس کے لئے دل سے بہت بہت دھانیواز نمسکار جے ہم ہمارے لڑتے ہو ہمارے لڑتے ہو